پڑتا اسے بھی پولے پڑتے ہیں توجہ کریں اب میں تو اتنا ہی سخیوں کو کسی کو دانہ دے دوں اتنا سخیوں کسی کو پیسے دے دوں جاپر صادق وہ سخی ہے دانے اور چاول دینے والا سخی نہیں وہ بلایت کا تاج دینے والا سخی ہے وہ جب خیر دیتا ہے کسی کو محرِ علی بناتا ہے کسی کو ہندو الولی بناتا ہے کسی کو بلایت علی بناتا ہے کسی کو تاتا علی بناتا ہے کسی کو مہین الدین بناتا ہے سخیر جو احساب میں یہ مسئلہ آپ کے ذہنوں میں لکھوں دونوں گروب گئے جعفر صادق کے دروازے پہ خیر لینے آئے ہیں ہاں دو دعا تو ایک گروب بولا اس نے کہا تیرے نام کے اچھے ہیں داد کے اچھے نہیں انہیں طولہ لگا آج تک بودھ اٹھا کے بانتے پھر لیں سبحان اللہ مرضی والے لوگوں میں نام لینے کا بھی نہیں ہوں انہیں طولہ لگا جعفر صادق کے نام کو تو مانا شانہ صحابہ کو تو مانا شانہ علیہ بیت کو نہ مانا جعفر صادق نے لگایا پولا آج بھی گھر نہیں بیٹھ سکتے بچائے میں تو پولا لگاؤں دو دن بعد اس کی درد ختم ہو جائے گی یہ میرا پولا نہیں جو چودہ سو سال اثر کر رہا ہے یہ جعفر صادق کا پولا ہے یہ ادھر سے چھتر پڑا دوسرا گروب کیا انہوں نے کہا جعفر صادق تیرے داد کے بڑے اچھے تیرے نام کیا چھتی انہیں پولا پڑا وہ بھاگ بھاگ کے آج بھی اپنے آپ کو خود مار رہے ہیں ابھی ایسا بھی وہ خود مار رہے ہیں اپنے آپ کو پوچھیں کہ ابھی مار جو پڑی ہوئی ہے اب پڑتی رہی ہے اور تم کیوں تم میں محر علی ہوتے ہیں کیوں تم میں ملائت علی ہوتے ہیں کیوں تم میں حیدر علی شاہ ہوتے ہیں کبلا وجہ یہ ہے واحد جماعت تم ایسی ہو جو جعفر صادق کے دروابے پر جھولی پھیلا کے جاتے ہو اور کہتے ہیں جعفر صادق تیرے ننحال جیسا کسی کا ننحال کوئی نہیں تیرے ددحال جیسا کسی کا ددحال کوئی نہیں میں جعفر صادق پاک کے تاروں پہ بیٹھا رہوں رات بھی جائے لیکن میں نے حکمت کا مسئلہ بتانا جعفر صادق پاک سے پوچھتے ہیں سہیں آپ کے گھر پران آیا آپ پران والے ہو نبی نے بتایا قیامت تک آپ اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے ہمیں بتائیے یہ حکمت ہے کیا بس میرا آخری سوال اور آخری جواب تشریح انشاءاللہ پھر جب آدھر میں اس میں کروں گا سہیں یہ بتائیے یہ حکمت ہے کیا جعفر صادق بولے کمال کے لب کھولے موٹی جھڑے ہیرے جھڑے میرے پاس رفض نہیں ہے جو ان کی قیمت ڈال سکے جعفر صادق کے مقدس ہونٹ فیصلہ فرمایا فرمایا حکمت پرادو کا نام نہیں ہے حکمت جائداد کا نام نہیں ہے یہ حکمت مبری کا نام نہیں ہے سہیں یہ حکمت کیا ہے فرمایا حب و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کو اللہ نبی کی نسل کا پیار دیتا ہے اسے خیرے کثیر کا مالک بنا دیا حب و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرے رسالہ عرے حیدری عرے حیدری عرے تکبیر عرے رسالہ عرے رسالہ عرے حیدری عرے بوسیہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنز و حبیبِ ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور آئینہ خانے اسے حق سے جلی کہتے ہیں لہجہِ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں تور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شولے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر ساس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں اور ہر فرق اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں میں بہت عدب اور اترام کے ساتھ تمام آباب تشریفہ کی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیے حضور قبلہ علامہ پیر سید شمس الرحمان مشدی زراب دامد ورقاتم العالیہ اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے دل سے دل سے محبت کا ذکر جو دلوں پر اثر کرتا ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں صاحب زادہ نور حسین شاہ صاحب قبلہ دامد ورقاتم العالیہ ہماری محفل کی رونک بنے انہیں خوش آمدید پیر سید عثمان شاہ صاحب تشریفہ لائے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ پیر سید مظمر حسین شاہ صاحب محفل کی رونک بنے آپ کو خوش آمدید دیگر مشایخ کے غزام سادہ دے کرام آج کی اس محفل کی رونک ہیں میں ان سب کو نظرانہ خوش آمدید پیش کرتا ہوں محفل کے ساتھ یہ محفل الحمدللہ شب پر اسی طرح جذبے اور عقیدت محفل کے ساتھ چلتی ہیں میں آپ تمام عباب سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیے تمام عباب تشریف رکھیں تمام عباب تشریف رکھیں بیٹھ جائیں کوئی بھی شخص کھڑا نہ رہے پیچھے میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ اتمنان سے بیٹھیں تو میں سنافان کو دعوت دوں تمام عباب تشریف رکھیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ چند اشار خاتون جنت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے کا میں بھی شرف حاصل کرتا ہوں اور کوئی زمان خاموش نہ رہے ایک مرتبہ ملے پیش کرتا ہوں نارے کر ملے پیش کرتای کیا